یہ دو بدن اراد ہوئے جس طبقے نکا کوئی نہیں جنہ کل حیاء نہیں انہ کل نکا نہیں اس راستے عثمان بھی ضروری ہے عثمان تا حیاء بھی ضروری ہے تنہ ساٹھے بچ نکا بھی میں لگ رہے ہیں تو سی مرٹ جوان تسار دے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ چلو جیس ہم جانگے سمجھیں عثمان ساڑھے کول حیاء ساڑھے کول یہ حیاء ساڑھے کول ہے تو عثمان ساڑھے کول عثمان حیاء والا وفا والا عطا والا جود و سخا والا عثمان خدا والا عثمان مصطفیٰ والا عثمان مرتضیٰ والا عثمان اللہ آپ دیکھ ایک خوبیل لو ساری راستے جائیں ایک حضرت عثمان ہوں نے کہ جنہوں نے مارے حضور نے فرمایا سی کہ عثمان دی صورت حضرت عبراہیم خلیل لن مل دی ہے سبحان اللہ عثمان دی صورت حضرت عبراہیم خلیل لن مل دی ہے کہ نالی حضور نے فرمایا کہ تو انہوں دسہ بھی خلیل دی صورت کے لن مل دی ہے حضرت عثمان دی صورت خلیل لن مل دی ہے خلیل دی صورت میرے لن مل دی ہے حضرت عبراہیم خلیل لن مل دی ہے جنہوں حضور دی ورادہ تو ہی نا آپ دا ملاد پاک کو یا یہود ہی آئے گئے کھڑ واسدہ حضرت عبد المطلب نے چھکیا حضور نے تے چھک کے بار لے اندر انہاں حضور دا سارا وجود دیکھیا یہ تو حضور پاک نے پیر مبارک دیکھے نا تے کہنے لگے عبد المطلب اے کوئی عام بچا نہیں ہو سبحان اللہ انہوں سے بار کے رکھی تے دشمنہ پونوں بچا کے رکھی آپ نے برمایا بھی بجا انہیں کہے جنہیں بقامی براہی انہیں قدم لگی ہوئے نہیں اے سونے دے قدم میں ملکل ایک جیسے نہیں یعنی مصطفیٰ دے پیر خلیل دے پیرہ نہ لے مل دے عام اللہ عثمان اللہ نے بے شماعت دولت دی اور عثمان نے تین زندگی چی خواہشہ دائیزار کی تا فرمایا مکھیانوں کھانا کھلا لنگیاں نو کپڑے پہنا تے ہارویلے قرآن دی تلاوت کرو یہ تینے عثمان نے نباہ کے دکھائیاں نے کر کے دکھائیاں کہت پہ گیا مدینے دے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تازہ روٹی کھانی چھڑ دی تھی اور آف دا رنگ تو خاکے دی وجہ دوں سیاہ ہو گیا حضرت عمر پیڑتے ہاتھ جدو تک مدینے دے یتیمہ دو روٹی نینا راج کے لبڑی میں تینے روئے جی رکھنا ہے حال اللہ تو ساڑھے اندر کیے جنی سولہ لکھ دنخواہ انہوں پڑھال گفتے سولہ لکھ دنخواہ علیہ اللہ پڑھال گفتے جنی ست سو دے آریئے انہوں دائی سو لیٹر یہ ریاستہ دے مدینہ اور ان دے اسلام نے آن دے اسلامیں ٹچ دے حضرت عمر پیڑت تازہ روٹی چھڑ دی تھی جناب عثمان دا گلہ آیا اکیئی سو ہوت توڑ کے تاجر آگئے کل کر عثمان کی لے رہی اک دے بدلے دو لے ہرما تھوڑے لے ہرما تھوڑے لے چار لے ہرما تھوڑے لے تس لے ہرما تھوڑے لے انہوں کے جو اسمان اور کوئی بھمائے کسی اک دے بدلے ناس دیتے ہو میرے ملکے ہو جا تاجر جڑا اک دے بدلے ستر دیتا ہے انہوں کے اور تاجر کونے اسی تسارے رل کیا گئے جناب عثمان نے فرمایا انہوں میرا اللہ کہہ دینے یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کہے جلدی مکہ جائے یا اللہ جڑا اچھی کہے جلدی مدینے جائے تجرہ ہور اچھی بابا کرے اے اونٹھیں مدینے فوت ہو جائے تے مصطفادہ ہمسایا بڑھ جائے انہوں نے بابیاں کو ہی نہیں اکھڑی بابیاں نے دو کم سابعوں نے گھر بیٹھے نوہ تک نسی تھی مولگی تک اللہ سب نو مدینے لے جائے اللہ سب نو مکہ لے جائے تو میں اوہ میرا اللہ ہے اوہ میرا معبود ہے اوہ میرا الہ ہے اوہ میرا مشکل کشاہ ہے اوہ میرا حاجت روائے ایک علکی حضرت عثمان مدینے دے چوکے چاگے نے آپ نے آکے لام فرمایا اے مدینے دے گریب آ جاؤ مدینے دے مسکینوں آ جاؤ مدینے دے غربہ آ جاؤ اے سارا غلہ میں اللہ دے رستے دے اندر تقسیم کر دیتا ہے حضرت عثمان نے سارا غلہ اللہ دے رستے جبا میں اموٹ وڑ دیتا تے رات نو حضرت عبداللہ ابن عباس اکری مہت چاہتے حضرت حسن بن علی عرام بیکر دینے تے خوابے جو حضور علیہ السلام تشریف لیا رہنے آپ کو کھوڑے دے سوارنے سفید رنگ دا کھوڑائے آقا کھوڑے دے اُتھے سوارنے آقا کھوڑے دے اُتھے سوارنے وال خیلہ وال بگالہ وال حمیر علی ترکہ محابدینہ و یخل کو مالا تعلبو اوہوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو خطر آئے کہ نظریاتی طولتے تھلے آ جائے کہ ایمان خطر آئے اللہ ساڑا ایمان بھی محبود رکھے اللہ ساڑی جان بھی محبود رکھے آقا کھوڑے دے اوپر سوار نے حضرت نے سفید لبیس پہنے ہوئے اور آقا نے جڑی لٹھی پکڑی ہوئی ہے وہ بھی سفید رنگ دیئے آقا نے جڑی پکڑی مبارک پہنے ہوئی ہے وہ بھی سفید رنگ دیئے یعنی میرے محبوب علیہ السلام تیزی نالا رہنے حضرت ابن عباد فرما دینے یا رسول اللہ انہی دیر ہو گئی ہے پڑا دی دور نہیں ہویا دو کھڑیاں رک جا دو کھڑیاں رک جا نیندک دیرے میں نلگیاں توڑ دی بھالین دے دو کھڑیاں رک جا نیندک دیرے میں نلگیاں توڑ دی بھالین دے میں جانا پہ حوالے کردے ساں اس جان دا مالک آلین دے میرے دل دی تمنہ میرے دل دی تمنہ اے آقا تیرے قدمہ دے پھچ میرا سر ہوئے میرے دل دی تمنہ اے آقا تیرے قدمہ دے پھچ میرا سر ہوئے اسرائیل کٹے جن دے جان میری میرے دل دے پھچ تیرا گھر ہوئے حجرت واجہ بابا خاجہ بولا فرید بولیا وہ کہہ دا بند تدور تے ہٹا دا بالا اسے ہانا لیا اے آقا تا پھچی راہے دل دے پھچی راہے ہیں موڈا ویساں시죠 اے آقا تیرے پھچی راہے ہیں قط قطم کی آنکی تے پیڑے تو عشق پلے تُن لائے آئے آئے تن دی ہانڈی من دا سالن تلوڑ سبر دا پایا اولام فریدہ میں سارا ہی تیرا تے پوہ جے یکین نہیں آئے آئے میرے محبوب دو گھڑیاں روک جاؤ راج کے دیدار تے کر لین دے ہو حضور پرمادے نے شیڑ دے ہو بینوں بڑی جلدی ہے آقا کی در جا رہے ہو فرمایا عثمان نے جڑا کھلا اللہ نے رستج تقسیم کی دائیں اللہ نے حضرت عثمان دے اس عملوں قبول کر کے آج جنت جدہ قریب رکھیے جنت یہ کوہور دے نال عثمان دا دی کا ہون لگائے اے محمد حضی اندر مہمانیں خصوصی بڑھن کے جارے آنا کیڑے بد بختن لوگ جدی شادی دا بندوں پس جنت جو ہوئے کنوں جہنمید خطوے پھیلان دے ہو عثمان چنتی ہے خودی شادی دا نظام بھی جنت اندر ہو رہے آئے نہیں 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 اس آقا نے فرمایا آمنہ دلال نے فرمایا بدلو تجھا نے فرمایا شمس زہا نے فرمایا خیر الورانے فرمایا بلبل غولانے فرمایا کشمت تجھا نے فرمایا لا یقن السنا نے فرمایا آمنہ دلال نے فرمایا محبوب رب زلجلال نے فرمایا صاحب شرق والکمال نے فرمایا محمد دی احمد دی آکف دی حاشر ناشر مضب المدسر دی توہا دی یاسید نے فرمایا دی مہجبی نے فرمایا کہناتے امام نے فرمایا یقان سلطان نے فرمایا بدری منہی نے فرمایا ساری کہنات تو آلہ دی اچھا دی سچھا دھی تاکی اے کاؤسر تے شافے محسر تے بہتر اور بہتر نے برمایا نہیں 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 اے کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جی قدم رکھے دے مکہ قرآن بڑھ جانتا ہے مدینہ جی قدم رکھے دے مدینہ قرآن بڑھ جانتا ہے اے شادہ حجر جی قدم رکھے دے اے شادہ حجرہ جنب تو آلہ بڑھ جانتا ہے